ہلو ہائے سلام علیکم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینلہ انسائیڈ ری ایکشن میں ہوں آپ کی ہوسٹ علی سے کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ آپ نے ضرور بتانا ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے چننائی سٹی کے بارے میں جی ہم نے جب چننائی کا ائرپورٹ دیکھا تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو آپ تو ہم نے پوری سٹی دیکھ کر رہنی ہی رہنی ہے وہ چاہے ہم یہاں سے بیٹھ کر ہی دیکھ لیں دوستو یہ ہے چننائی جو کی دکشن بھارتی راجی تمیل نادو کی رازدھانی ہے اور یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے تتھا چننائی کو ہی مدراز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھارت کے دکشنی تڑ پرستط ایک پرمکھ نگر ہے جو کی ورطمان سمیہ میں کافی تیجی سے آگے بڑھ دہا ہے چننائی ہمارے دیش کے کچھ جیونت اور بہو سانسکرتک شہروں میں سے ایک ہے جو اپنے اتحاس سانسکرتی کلا اور سہہتے کے لیے برسدھ ہے ویسے تو یہ پورا نگر تمیل سانسکرتی پر ادھاریت ہے پرنتو یہاں ویبھن دھرموں اور سانسکرتیوں کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں چننائی کو دیٹرویٹ آف انڈیا جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مکھے کارن ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے ویہیکل مینیفیکچننگ کمپنیاں موجود ہیں جو ایک مہتپون آٹوموبائل ہب بنانے کا کام کرتے ہیں سمدر تٹ سے نزدیکی اور یہاں کے بہترین روڈ نیٹورک کے کارن بڑے پیمانے پر ویدیشی کمپنیاں اس شہر میں آکرشت ہوتی ہیں وہیں دوستو تو آپ میں سے بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا کہ ورلڈ بینک کا مین آفیس چننائی میں موجود ہے جو کی ورلڈ بینک چننائی آفیس کے نام سے جانا جاتا ہے وہی چننائی ساؤتھ ہنڈین فوڈ لورز کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے کیونکہ یہی وہ شہر ہے جس کی سڑکوں پہ آپ کو پورے دکشن بھارت کا زائقہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ گرما گرم اڈلی سامبر اور توے پرسکتے ڈوسا کا سواد لے سکتے ہیں اور آئیے اب جرا ہم چننائی شہر کی نیومیریکل ڈیٹا کی بات کر لیتے ہیں تو چننائی شہر تقریباً چار سو چھبیس اسکوائر کلومیٹر کے وشال بھو بھاگ پر فیلا ہے سمدر تل سے اس شہر کی اونچائی چھ دشملو سات میٹر ہے اور یہ بنگال کی کھاڑی میں کورو منڈل تٹ پرستھت ہے سال دوہزار گیارہ میں کیے گئے جنگرنا کی آدھار پر شہر کی کل آبادی لگ بھک چار دشملو چھ ملین لوگوں کی ہے جس میں سے لگ بھک نبے پرتیشت لوگ پڑھے لکھے ورگ سے تعلق رکھتے ہیں وہی چننائی شہر میں آپ کو عورت مرد کا سیکس ریشو آل موسٹ ایکوال ہے جس میں یہاں پرتی ایک ہزار پروشوں پر نو سو نبے محلائیں پائی جاتی ہیں یدی ہم یہاں کی آبادی کو دھارمک روپ سے دیکھیں تو یہاں کی کل آبادی میں 80.73 پرتیشت ہندو 9.45 پرتیشت مسلم اور لگ بھک 7.72 پرتیشت کرشن لوگ یہاں رہتے ہیں یدی آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے زیادہ تر TN01 یا TN02 نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دیکھ جائیں تو سمجھ جائیے کہ آپ تمیل نادو کی رازدھانی چننائی میں پرویش کر چکے ہیں وہیں یدی ہم چننائی کے ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر کو دیکھیں تو یہ ایک بہترین شہر ہے جو سڑک, ریلوے, ہوای مارگ اور سی پورٹ کے دوارا پوری دنیا سے well connected ہے وہی چننائی شہر کا مکھے ریلوے سٹیشن چننائی سینٹرل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چننائی ہاوڑا مین لائن پر دکشن بھارت کا سب سے ویسٹ ریلوے جنگشن ہے یہاں سے روزانہ بھارت کے کئی مہا نگروں تک سیدھی ٹرینیں چلتی ہیں اتھوہ چننائی میں ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہے جو کی شہر کے سیٹی سینٹر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے شورٹ ڈسٹنس پر موجود ہے اور آئیے اب جرا ہم جان لیتے ہیں چننائی کے سنہرے اتحاس اور یہاں کے کچھ لوگ پیرے پرٹرس تھلوں کے بارے میں تو چننائی نام کا پہلا آدھیکارک اپیوگ 8 اگست 1649 کو East India Company کے دوارا کیا گیا تھا جسے آگے چل کر 1996 میں تمیل نادو سرکار نے آدھیکارک طور پر مدراز سے چننائی کا نام بدل دیا حالانکہ اس سے پہلے چننائی پر پلووں پورتگالیوں اور بریٹیشرز کا راج رہ چکا ہے وہیں یہاں چننائی گھومنے کا ویچار بناتے ہیں تو آپ یہاں ایلیٹ بیچ کپالیشوار مندر ولوور کٹم بریزی بیچ چننائی سنگرہ لے اور یہاں کے شاندار مرینا بیچ کی سیر کر سکتے ہیں چننائی کھانے کے لیے حال سے تو مجھے تو وہاں پر اٹلی سامبر اور جو ڈوسا وہ تو میرا بہت دل ہے کھانے کا وہ کھانے کے لیے تو بھی چننائی ضرور چاہوں گی لائف میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے تو کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہاں کا انفرسٹرکچر دیکھ لو یہاں کی سڑکے دیکھ لو اتنی شاندار سڑکے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم چننائی انڈیا نہیں یعنی کسی کسی کھوارن کنٹری میں آگئے کسی بار کے ملک میں چلے گئے جپان میں چلے گئے جرونی میں سڑکے اتنی پیاری سڑکے وہاں کی اوپر تے جو لوگ وہاں پر وہاں کا جو کھانا اور وہاں کا جو میوزیوم اور وہاں کی گھوملے پھرنے کی جگہ وہاں کے میوزیوم میں وہاں جانا ضرور پسند کریں چننائی آرٹ گیلوی وغیرہ جو جتنے بھی میوزیوم وہاں کی کلچرل چیزیں وہاں کی لوگوں کی کپڑے پہننا ان کی طرح بولنا ان کی طرح بولنا ان کی طرح بولنا اس کے علاوہ پاکستان کی بات یہاں پر بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو گھومنے پھرنے کے قابل ان کی طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان اور انڈیا انڈیا سیم 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 اور آپ لوگ پاکستان ہیں آپ لوگ کراچی اور اسلام آباد رواق پنی مری اور نورتال الگ اسے ضرور کریں کیونکہ یہاں کے بہت زیادہ مطلب سیٹیز بہت پیاری ہیں اور انڈیا سیم سیم ہی لگتا ہے سیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہمیں دیکھتے رہے ہیں ہمیں دیکھتے رہے ہیں